مہے گروہ کرپا کروں دین کے داتے میرا گنہ گنہ ناہی چاروں کوئی مٹی کا کیا تو پیسوامی مانس کی گتے ہی کرپا کروں دین کے داتے آپ لیے لڑ لائے در در ویش سے تن تن جن دی ماں آئے شخل سے تن تن پٹا تن تن کل تن تن سو جن نی جن گرو جن آم آئے جن گرو جن آم آئے پرم سنمانی یوگ جگو جگٹال چور شتر تخد مالک تن تن آد ساہ شری گرو گرند ساہ مہراجی دی پاون پویتر حضوری اندر جڑ بیٹھے سروتر مائی پاہی بہت وڈیاں پاگاں والے ہو جو کالپر خواہی گرو دوارا بکشش کرتے ہو ایمان سے جنم جو لب دے دیاں امولک کڑیاں ویش کیمتی سواس ست گرو گرو ہرکشن ساہ مہراج سچ پادشاہ جی اندے پاون پویتر پرکاش استانتے حاضریاں پڑھ کے سفل کرننا سفل یتن کر رہے ہو ست گرو گرو ہرکشن ساہ مہراج سچ پادشاہ جی ندر کرپا کرن سریر دے نارنر اپنی سورتی دی حاضری مہراج جی دے چرنا مجھ لگے ایک وار جننے بھی سریر جڑ بیٹھے ہو گرمت ویچاراں رم کرن تم پرتھن اب وہ اپنی منوورتی کا گر کر کے حاضری لاؤ کوئی بھی رسنا منجی نہ رہے دو میں ہتھ جوڑ شریر گرو گرنسہ مہراج جی نسیس چکاں کے اکھو جی واہی گرو جی کا خالصہ آب واہی گرو جی کی فتح ہے گج کے اکھا کرو واہی گرو جی کا خالصہ آب واہی گرو جی کی فتح ہے کیونکہ واہی گرو کہن دیا مکھ پویتر سنساری عورتے کسے عام انسان دا جی دے کل دنیاوی تان بہت ہوئے جیو دا جنم دن ہوئے نا وہ بہت کچھ لوگ کانو سغات بند دے جو بھی رستے دا روندے نے تو نا دی پل جور کوشش ہندی ہے کہ ہر رستے دار نو آئے ہوئے نو خان کنٹوں لابا کوئی نہ کوئی توفہ بھی دینا چاہی دے تیو کسے نہ کسے پختوں بڑیائی باستے کو جڑے ہوئے رستے دار ساکس بندیاں نو توفے بھی دن دے نے کسے دیش دا جنم دن ہوئے جدوں کوئی دیش یا یاد ہوندے تب او اس دن او دیش دا پرائیم مینیسٹر او سو خوشی دے اندر جنن لوگ او دے دیش دے اندر جن نمج کدے بند ہون کسے سنگین ظرم دے تیتا او دی کوشش ہوندی ہے اج سا دے دیش دا جنم لینے دیش دی ایادی کا دینے اج جننے کے دی بند نے سارے اندھی تھوڑی تھوڑی شوٹ سجا کٹ دے تیتا اندھی بندی میں کوئی نہ کوئی شوٹ دینی چاہیے شے مہینے پنج مہینے چار مہینے سال پھر کنیاں دی رکورٹ بہیک جندی ہے سرکار جنہاں بندیاں دی جیل دے اندر آچرن چنگے ملورتوں سے ہی ہے انہوں دک کئی ور کافی رنہ ہویا پیڑ بھی کٹ دیتا جاں یہ سنساری نل ہے جس پادشاہ دے پاکن پرکاش سانتے تسی بیٹھے ہو کوئی دنیاوی راجہ صرف سریر دی باروں جیل کٹ سکتا کسے دیتا خوش ہوکتا کوئی دنیاوی انسان صرف سنسار بے چھ شریرک برتوں بے چونڈ والے توفے دے سکتا ہے پر جڑے گرو دی گودھے چر جاپاں بیٹھے ہیں یہ ساڑے جنمان جنمنطران دے پیتے ہوئے پاپاں دی یہ جو کرم جیل آپاں کٹ رہے ہیں ایک کھنوے تھی گرو سب کوئی کٹ دائے گا کروڑاں پیتے ہوئے اپراد ایک کھنوے چھتے کٹے جا سکتے ہیں گرو گرن سے مہرائی دی بانی میں اس گل دی گوائی پر ہی ہے تانگرو ارجن دے مہرائی پیندنے کوٹ پراد ساڑ سنگ مٹے سنگ کرپا تے جامتے شٹے مہرائی پر کٹے کنان دے جاندے کل گے جنہ دے پہاگ بڑے ہوگئے جنہ دی پہاگ لڑی پنگانر پر گئی کوئی پہاگ شلی جیدی سریر دے نانر سرت جڑی تے او سرت ہو جند او آتما پاپاں تو مکد ہوگئی کوٹ پراد ساڑ سنگ مٹے سنگ کرپا تے جامتے شٹے جاپے مستق کرن پر پاہے ساڑ شرن نانکتے آئے جنہ دے مستق دے پہاگ جاپے ہون تس ہی کہوں گے اپنا سارے بیٹھے ہیں بڑے پاگاں بڑے ہیں چنگی گل لے پاگ اپنے بڑے نے پر ماف کرے ہو انہا پاگاں نو ہور پاگ شلی بنونا چاہی دے سریر دے نانر سرت بھی جڑنی لاجمی ہے اس سرت نو مویل نا بچی نا کمائی جائے ہوگا بیور اپنا مویل کٹ کے جیب چون دیکھی جانے آیا دنے کوئی ہیں جیڑی جگہ تے بیٹھے ہو جیتے بھی سرت نہ جڑی ہور کوئی تونسن ساروچ گیا شاہدی جہاں ہور کوئی جگہ نہیں ہے جتے سرت جو لوں او اکور اپنی سرت کا گھر کریے گروہ ہلکشن سے مہراج دے دردیں منگتے بنیے کیونکہ سکھی جڑی ہے وہ کرمان اور نہیں کمائی جا سکتی کوئی بندہ قوے میں ریت بہت رکھی ہے کوئی قوے میں جتی ستی جن آم سمرن جب تب نیم بہت ہو میں پوراں سکھ ہیں ماف کرے ہو سکھی انا کرمان اور کمائی نہیں جا سکتی سکھی ایک دان ہے جد تے گروہ تو اٹھ جائے جو دی چوڑی وجبوں لے پنیوں اپنا ارداز کری دی ہے ہر روح تسی منگ دے ہو بخشو جی سکھانو سکھی دان یہ دا مطلب سکھی دان ہے سکھی گروہ بلوں دان بیٹ مل دی ہے کرمان او گروہ کرکشن سہر مہراج دے چرمان دا تیان ترو اکبر ملک کے پیارنال حاضری لائے ہو اتنو بد ہون ہور کی پر تکھ دیکھ لوں گے جدو اسی تھوڑا سمان پر لیتے کنچے گڑی پارکنگ لک رہی سی وارش بہت ہو رہی سی میں نو صرف باہر آواز سن رہی سی ہے تو سٹیج کو بلایا جا رہا سی کہ بارش ہمیں بہت پہ رہا تو سی ساتھ سنگت تکے راؤ آو گروہ کرکشن سہر مہراج نو سمری ہے سٹیج کو بار بار ایک پن ست بار کو آیا گیا شریح کرکشن کے آئی ہے جس گٹھے سب دکھ جائے میں نو نٹتا ہے شاید چاولہ صاحب کہون دے سی سنگت بول گئے سی اور ساتھ سنگت تکوں بڑا پر تک کی ہونے اوہ سو سمرن کو مبادئے چھے مینی پہا اس کو بڑا ہور گروہ دا کی پر تک پر مان بکھوں فتے گر ساتھ بھی ترکی تے سہر جادے اندھا پاون شہیدی پر منہیا جا رہے سی سنگتہ اسی طرح جڑ کے بیٹھیاں برکھا شروع ہو تھوڑی تھوڑی بردیاں بردیاں مولیتا ہر پہ گئی ہون میم بھی سارے نہیں بیہ سکتے کسی اس گروہ دے سے کھوڑ جڑا تک تی کبھی ہوتے بھی سرک جوڑ کے بیہ لیندے تاں بارش کے اندر ہون سارے اندھا بیہ آس نہیں کچھ بیہ لیندے نے کچھ ہل جل پیدا ہوئی جیڑے رب دے پیارے ماں کچھ دیوان لے رہے سی وہ سریر کر کے ہون نہیں تاں وہ دیوان لوندیاں لوندیاں انہاں کیا ہو سرک جوڑ کے بیٹھو گروہ کو توڑاں گروہ بہت بڑے انہی بارشتوں ڈر گئے کہ اندھے توڑے اندر گروہ دی پرتک کلا برت دی ہے کل گی تر پادشاہ تو انہوں اے لکھتی روپج دے گئے نے سکھا جتھے لوڑ پوے پورے بشواشنل میں نو یاد کری جب گروہ گوبین سنگھ دی ساری تک ترے نال کھڑ جائے تاں ماں پرشن گیاں گروہ گوبین سنگھ دی ساری تک توڑے نال ہے اندر دی کی مجال ہے تو ماں پرشنہ لائک کسی نیٹ ٹکے ہونڈ بیگ سکتے ہو کہی ہے بہتے لوگ ہونڈ بشواشنی کردے ہسی ہورے پاسے ترپین ساڑی شردہ مکتے ہو او ماں پرشنہ کیا اندر کی ہے ایک وار کہہ دیو جاؤ 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 پا جا اندر من اندر فن اندر انی گل پینڈ دی دیر سل پورے پنجام منٹن دی اندر اندر بارش بلکل ختم کرد او دیوان پھر ساڑے چار پھنٹے لگا او شریر کر کے ماں پر سنسار بچنے ہی پر انہ دی او کتھا بلکل او سے وقت ہی نیٹ ٹکے پہی سنو بشواش ہونا چاہی رہی او اکور پریم نلکاو گروہرکشن سر مہراج دے چرنہ سیس چکا کے ایسے گر کون بل بل جائیے آپ مکت مہدارے ایسے گر کون بل بل جائیے آپ مکت مہدارے ایسے گر کون بل بل گر کون بل بل گجر گر ایسے گر کون بل بل او رات ہے جنہوں پر کون بل مکت مہدارے ایسے گر کون بل بل جائیے ایسے گر کون بل بل جائیے ایسے گروہ کو بل بل جائے 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 ایسے گروہ کو بل جائے ایسے گروہ کو بل جائے گروہ سخت بھی بہت 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 نے کھڑن دی آئے گی گروہ کو ٹھوڑ بڑے پنگروہ رائے سے مہراجی نے اس ترتی تے خبر ملی مہراج تو ڈس پتر سیف جاتا بابا رام رائے او نے دلی دروار بچا گل کہہ دیتی ہے مہراجوں نے گروہ نانک سیف بانی دیارت بدل دیتے ہیں مٹی مسلمان دی تھا تے مٹی بیمان دی کہہ دیتے ہیں نال تے سکھ اس گلوں خواہ ہو کے باپس سا گئے جدو خبر آکے گروہ رائے سے مہراج نو دیتی تے ہون وکھوں گروہ دے سدان دی گل چلے گئی گروہ اپنے آپ دے سکھ تو بڑے مہراج نے انہاں وڈا فیصلہ لیا گروہ رائے سے مہراج نے کہا جے او گروہ نانک سیف بانی دا عدد نہیں کر ریا تے جاکے نو سنیا دے دیو آج تو بات تو ساڑا پتر نہیں جدر تیرا موہ اتر چلا جا تیرا ساڑے نل کوئی دستا ہے انو کندنے گروہ دا سران سدان تو گروہ دے سمجھوکا نہیں کرے جدو خبر سدان دی چلے گی گروہ کو دھوڑ ہوئی بڑے اپنے جنم جتے ہوئے گروہ کہتنا تیرے نل میرا کوئی ریستا نہیں تے خیال کرے ہو گروہ کوملتا دیوی شکر دی حد ہے کوئی کروڑا پاک کر کے گروہ اپنے معافی منگن آ جائے ایک کھنوچ معاف کرتا ہے تے گروہ دی بڑی آئی ہے تے خیال کرے ہو ایسے چیز کر کے گروہ دے اگے سکھ اپنا آپ نے شاور کر لے پیار ہو جاندے ہیں تن کرو ہر پشن سے مہراجی دا جیون پڑو سکھی تو توسی واقع دو میں سر بچوں بچوں تو ڈاپے آن دو ہونے گروہ دے اندر کوئی ملتا بھی بڑی ہے مہراجی نو نہیں بھی جاندے ہو دے بھی شریر دا دکھنی بیٹھ سکتے اکتے سکھنے نا میڑے گروہ نو سمر دے گروہ نو رو یاد کر دے گروہ دے جین میں چو سکھ رہنے دے دلی دی ترتی تے او لوگ جنہ نے گروہ نو کڑے نی سمریا تن کرو ہر کشن سے مہراج دے چرنا بچ پہلی ور آپ کے ارداس کیتی گروہ نے انہ دا اپنی بکھے آپ آپ بکھے شریر دا روگ ایک کھنوچ مٹا کے رکھے 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 تک خیال کرے ہو گروہ سے دانتے نام اتے سکت بھی بڑھے اور رنگ دے بادشاہ اتحاس کہیں دے کٹو پٹ اٹھ کڑی راجہ مرجہ جہ سنگھ دے انگلے دے بار بھولتا رہا کئی وار سنیا کلیا گروہ ہر کشن سے مہراج نو قومنو درشن دے دین گروہ دے کوئی جواب سی ساتھ دے گروہ پیٹا دا حکم ہے نئے ملیش کو درشن دے ہیں ایس ملیش درشن نہیں دینے جدوں گل سدان بھی چلے گی گروہ درشن نہیں دین گا اتھے قومیں جو مردی ہو جنہوں نے نئی بھی کرے جاندے جو نئی بھی سمردہ جدوں کوئی گروہ ہر کشن سے مہرائی نو ایک ور چتے کر کے ارداس کرے گروہ کو دے پاپ وطار دنے گا تے ماف کرے ہو جدوں گل سدان بھی چلے گی گروہ دے درتے آکے بھی کوئی کھڑا روے گروہ درشن نہیں دین گا کیونکہ دل سدان تھی ہے گروہ نے سکھنوں دو میں چیزیں دیتی ہیں ایک اتحاس دی ستر دوڑے سب نے تانکرو گوبن سے مہرائی سچے پادشاہ جی جدوں چمپور سے دیگری شٹ کے جندے نے پاہی دیا سنجی نے روک کے کہا مہرائی ایک پل رک جاؤ میں اپنے سردہ دمالہ کھول کے تیرے سہب جدیاں دی لاشتے پاجان سسکار تے کٹا نہیں جا سکتا مہرائی کفن تے پایا جا سکتا ہے حضور نے باں پکڑ کے روک دیتا سی پاہی دیا سنجی جے سارے شہید پہ سکھاؤں تے کپڑا پون لئی ہے تے میرے پتران تے بھی پا دے جے انا واسطے کپڑن نہیں میرے پتران تے کپڑا نہ پا مہرائی اس ترتی اتھے گریب تم گریب ماں پہ ہو بھی ہو دے وہ اپنے پتہ تے کفن جرور پون دے مہرائی سسکار نہیں تے میں نو کفن پا لیند دے ہو گروہ گوون سے مہرائی جی نے تے صدان کا بلکل فیصلہ نہیں کیتا اکو گل پہ ہی پائی دے حسن میں نو پتہ نو بد سکھ پیارے نے جے میں باکیاں میاں لاشاں بینا کپڑے تو بھئیاں میرے پتہ میاں بھی رہی ساتھ سانگت اتھے سی اج اپنے آپ دے سوارتی ہو گئے ان ایک سوارتی ہو گئے سانو اپنے اندھا فیضہ دستے ہیں سانو اپنے آباستے بہت کوئی دستے ہیں اپنے انیاں گلپیاں نئی ویستیاں دوجیاں انیاں گلپیاں کڑی دیاں نئے پر گروہ نے اس گلپے بلکل نئی ایگلیمنٹ کیتا گروہ نے اپنے گلپے کھلوکے کہا جمیں میرے سکھ نے امیں میرے پتر نے مینوں پتہ نو سکھ پیارے اتھوں تک اپنے سیو کھنوں اپنے ملک کے دیدے کہ زے میرے فرزند سے بہت ہے جو سکھن کی سیوہ کرے گا گروہ گوونسن کی ان پر خوشی ہو گئی پائی گھنی کھا نوی کھنوں اپنے پتہ نوود سے پائیوں تو پھر کٹنا کٹی ہے نا جتے کتے ڈلا آکے کہ میں مہراج میری بندوق پر گھنی ہے تا حضور سچے پاتشاہ نے کیا لیا کوئی سور بیر تا کوئی بھی مرن واسطے تیار نہ ہویا پھر گروہ گوونسن مہراج نے کیا لیٹ لیا ہونے ہی کہندہ سی میرے جو دے بڑے بہادر نے جاؤ میرے سکھنوں اواز دے اواز دیندی بیر سی سکھ کتار بنا کے کھلو گئے تو سکھ دستار بن رہا سن دستار بن دیاں بن دیاں کے لین ویج کھلو ایک کہنا مہراج میرے پہلے گولی تھی ساتھ سنگتے کیوں ہوئے کیونکہ گروہ نے سکھن کے پتہ میں فرق نہیں سمجھیا جدو گروہ اس حد تک سکھ تو نشاور ہندے پھر سکھ بھی آپ کا گروہ کو پروان کردے گرمت کے اندر سدہانت نے بابا رام رہے اس کھلو تھڑ گئے کہ آدھر مل دے ماف کرے ہو گروہ نے ایک گل گروہ گرن سیدی بانی میں سنو سمجھائی ہے سکھا آدھر دا فکر نہ کریں آنند دا فکر کر آدھر کدے بھی خوش سکھ دے جیڑا آدھر آنند بچوں مل دے او آدھر دنیا دی کوئی طاقت کھو نہیں سکتی دنیا میں آدھر کے نو مل دے تنوان بندے نو جی پیسہ ہوگی او دا آدھر ہندے پہیوں حضور میں کیا نرطہ نا آدھر کوئی نہ دے تنوان بندے دا مان آدھر ہندے آدھر لین لے کسے کوئل شکسی ہے او دا آدھر ہندے کسے کوئل اوڈ ہے اوڈا آدھر ہندے ماف کرے ہو اوڈا نا ربے آدھر سمافت ہو جانا مایہ نا ربے آدھر مکڑم اج پیسہ کوئل ہے دنیا سلامہ کرے گی کل پیسہ نہ رہے گا ماف کرے ہو مطر ساتھ چھٹ جنڈے میں دنیا دا دلتا ہویا آدھر بہتی دیر نہیں رہندا جیڑا بڑی آئی آدھر گروہ انند بچوں دندے اوہ کدے بنی بن سدہ تنیو گروہ عمر داس مہاراج نے کیا اس جب میں شعبہ نام کی بن ناغے شعبہ نا ہوئے صبح دارت آدھر بڑی آئی مہاراج راجی مل رہی ہے دنیا نو پیسے تاندال دنر تحضور اس گل تو منقر نہیں ہوئے مہاراج نے کیا ہے بیٹا مایہ بچوی آدھر ہے عدیہ بچوی آدھر ہے پرتشتہ سنسات تی شکتی چلی بندے نو پرتشتہ مل دی ہے پر ایک گل یاد رکھے بہتی دیر نہیں رہندا مہاراج کیوں حضور نے کیا اے مایہ کی شوفا چار دہاڑے جنگ دی بے لمنہ ہوئے جیڑا گروہ دے شعبت آنند بچو آدھر مل دے وہ لوگ وچوی ریند ہے مرن تو بعد پر لوگ وچوی ریند ہے تے خیال کرے ہو او آدھر کرے نہیں بینسلا تے گر سکھی دی نشنی کے ہے جینا نو او آدھر گروہ دے شعبت تے نمرتہ دے رہی مل دے او آدھر ملتوں بعد اہنکاری دی ہونگے اس سکھ دی کوئی نشنی ہے او نو دنیا آدھر گئے گی او گروہ گرن صاحب یکے حد جوڑ کے کہے گا کہو نانے کے سب تیری وڈے آئی کوئی ناؤں نہ جانے میرا اے آدھر مل دے پر خوال کرے ہو او سب کوئی گروہ نو سانپ دے تے جیڑا سنسار دا جتا آدھر ہے کسے بندے دوارہ جا مایہ دوارہ پیدا کیتا ہویا آدھر ہے او بھتی دے نہیں ریندہ بھتے رام رائے نو راجے دا آدھر ملے اورنزید آدھر کردہ پیسہ تاندال دو ریندہ اپنے برابر میری گدی تختل ہوندہ جیڑے تختے اور رنگزے بیندہ بلکل نال بابا رام رائے بیندہ کیونکہ تحاس بیندہ بہتر کرام آتھر بھائیان ہونو آدھر گوونہ نہیں سی چوندہ پر اے گل اندروں پل گئے کہ سنسار دا آدھر بندیاں دے مردیاں سار نالی مک جاندہ او بندے نہ ریندہ آدھر نہیں ریندہ پیسہ نہ رویتے آدھر نہیں ریندہ ایک گاتھا میں نے یاد آئی ایسے اسطان کے کیلک برسیو گروہرگمنس ہے مہراج دا دروار لگ گئے ایک سکھ ہے مہراج جید ہے تحاس بے چودہ نام آیا پائی ستھرا جدوں گروہ دروار بے چوندے نے گل کوئی حسے نہیں کر دینے پر صدا اندھو گرمدہ سمجھوندے نے اج مہراج دروار بے چاہے تے شوٹی جیک چڑی حتھ میں پکڑی ہوئی ہے چڑی رو پکڑ کے مہراج دروار بے چاہے حضور بے کے حسے ستھرا آیا ہے کوئی نہ کوئی گل ہور کرے گا انہیں حسا بھی کروڑے گل بھی قیمتی کرنی تا مہراج نے کہا اب ستھرا کے لئے آئے ہیں کہنا مہراج ایک شنکہ ہے حضور نے کہا دسو تا ستھرا کہنا جی میرے ہاتھ بچا ہے چڑی مہراج کہنا جو ہوتے نجر ہوندی ہے مہراج جو آپ دیو وہ چڑی جیوندی ہے کہ مری ہوئی ہے ہون ستھرے دے مانبیت جی جے گروہ حرکوین صحیح کہنگے چڑی مری ہوئی ہے میں شردان گئے نہ اڑ جانا ہوں جے گروہ حرکوین صحیح مہراج نے کہا چڑی جیوندی ہے میں مڑا جیا کھڑنے نہ مر جانا ہوں چڑی دی کا دی جانا ہوں حتوچ بکڑی ہوئی چڑی مہراج بسو جیوندی ہے کہ مری ہوئی تا گروہ حرکوین صحیح مہراج حس بے کہن دے ستھرا اور جے دی جان کسے دے ہتھ وچ ہو دے نہ او مریاں بے چوندے نہ جیولیاں بے چوندے تے خیال کرے جے دا آدھر مایا بے ہتھ وچ ہو دے او بوتی دیر نہیں رہندا آج ہے تے کل نہیں ہوئے گا سنسار میں دیتا ہے جو ہو دے نا کل ہو دے پر جے نو گرو دن دے او آدھر لوگ بے چوندے پر لوگ بے چوندے ہن تاہن گروہ ہر کشن صاحب مہراج دے چاہدنا سبسکائے ہوگا جے تے آن کسی قائم بل دے ہوں گے تے گل لوگناں دے مننن بچنی آئے گی پانج سال دی عمر دا بھی گروہ ہو سکتا ہے تے اسی گریستی پیٹھے ہو پانج سال دا شریر کے لگے گے جے قائم بل بکھوں گے تے شنکہ ہے پانج سال دی عمر دا گروہ کے میں ہو سکتا ہے تے جے جوت بل بکھوں گے تے سب کچھ ہو سکتا ہے حضور قائم بدل زندے میں جوت ہوئی ہو رہی گی گروہ ہر کشن سے مہراج دے اندر جوت ہوئی ہوئے تے خیال کرے ہو پانج سال دا تے کنیا نوپ لکھا پے ہیں پانج سال دا چند نوپے ہیں عام لوگ کا نوپے ہیں وڑے وڑے لوگ کا نوپے ہیں کہ انہا شوٹا شریر گروہ کے میں ہو سکتا ہے ایک بدوان لکھتا ہے بزرگی عقلے کے واشد جیڑی بزرگی ہے خیال کرے ہو شریر دی عمر کر کے نہیں عقل کر کے نہ پی جانے ہو سکتا ہے کسے دی عمر سو سال دی ہو بے تے عقل جیڑی ہے وہ پانج سال دے بچے نوپے ہیں تے ہو سکتا ہے عمر پانج سال دی ہو بے تے عقل جیڑی ہے وہ سو سال دے بزرگ نوپے ہیں گرمت بے چے پہلے کئی وار ہوئے ہیں بارہ سال دی بال عمر دے اندر گروہ نانک صاحبی تسریز نوکہ اندریں بوڑا نہیں وہ توں تے بڑیاں والیاں گلن کر دیں بڑیاں بڑا بارہ سال دی عمر دے جبور سکت پروان بارہ سال دی عمر دے شوٹی عمر دے جنہوں بلکل بالو آستا کہیں دے نے گروہ نانک صاحب مہراج نے انہوں گھڑا کہا کیوں بزرگی اقل باشر جیڑی اقل کر کے بزرگی منی جاندی ہے شریر کر کے نہیں گروہ نانک صاحب نے سکت پروان کی دنیا دے تے حاصل دے شوٹی عمر دے قبط ہوئے نے پروت پرہلا شوٹی عمر دے سکھ ہو چکے سن شوٹی عمر دے شہید ہو چکے سن پر دنیا دے تے حاصل پہلی بار ہوئے کہ شوٹی عمر پنج برے آن دی عمر ہوگے تے سنسار دے دنیا دے لکان دی اگوائی کرن واسطے کوئی گروہ بن جائے انگروہ ہرکیشن صاحب جنہوں مانے ملے صرف پن سال دی عمر دے اور کھال کرے ہوگے پھر وہ جو تو پرگٹوی ہوئی ہے لکانوں کو سب کوئی پرتکھ دیسے جو تو سی جیتے حاصل پہل پڑوں گے بچوں گے تے پہلا زفر نامہ گروہ ہرکیشن صاحب مہرائی نے لکھ دیتا سن ایک زفر نامہ گروہ گوہن سے مہرائی لکھ دے نے جنو پڑوں تو بادو رنگ بیو دی موت ہون دی ہے ایک زفر نامہ گروہ ہرکیشن صاحب مہرائی نے دلی دی ترکی ہوتے پہلے ہرنگ زیم نو لکھ کے دیتا سن وہ گروہ گروہ سیدی بانی دیا پنگٹیاں سن کیا کھا دے کیا پیتے ہوئے انہوں درشن نہیں دیتے پندرہ ایک شبد لکھ کے دیتے اہاں انہوں ساٹھا زفر نامہ دیتے وہ ایک حقیقت ہے وہ سمجھ جاتے سمجھ جے گروہ ہرکیشن صاحب مہرائی دا وہ حکوم دو سمجھ اندہ شاید بادو سب کچھ نہ ہوتا پر وہ دی سمجھ تو بار دی گل سی حضور نے بانی اندر کے گل پئی ہے کہ جدا نو تین نشے چمبر جانو نو رب دے کر دی گالی نو سمجھ اندی جو بڑا نکرمتا کے مد میں اینس رہ دیوانا جو پاگل پندے اندر اورنگ دے نو حکم سمجھ نہیں آیا جدا حضور نے کیا سی کیا کھا دے کیا پیدے ہوئے جامان نہ ہی سک جا سوئے کیا میوا کیا پیو گڑ مٹھا کیا میتا کیا ماس کیا پکڑ کیا سی جسو کھلی کیچے پوگ بلاس کیا لشکر کیا نیو کھواسی صاف کھلنا کہیا سی کیا جے تو انیا فوجہ رکھیا کیا ہے جے توں کہ وہ گڑتے مٹھا میوے خندے پر جی آ چیز نہیں تھے سب کوئی ترکار جو تھے کیا لشکر کیا نیو کھواسی آوے میں لیواس نانک سچے نام بن سبز تول بن عاش ایک گروی doğru ہرکشن سا مہراج نے لکھتے لنے تان گرویغرو ہرکشن سا مہراج تے جنہ جنہا نو شک سی ایک چیزک تھا ڈا شکڑ پچھ رکھے ہو کچھ لوکہ نو شک ہندو ہے او بول پہنڈے نے تے پجاز ستھ پرسنٹ لوگ کس طرح نو Pearsنہ دیں شک ہندو ہے نال بھی رہنگے شک بھی رہنڈے ہے پر جیڑا گروہ کو لگن گئے کوئی گروہ کے ارداز کرے گروہ دا سنسا رین نہیں گئے ساٹھ پرسنٹ سکھ ایسے سن جیڑے گروہ ہرکیشن سیب نو گروہ بھی مندے سی پر شنکہ وی سی کے ادنی شوٹی عمر دا گروہ کے میں کی دوجہ گروہاں دی ترائیوی انترجمی ہونگے پھر گروہ نے انہوں نے شنکہ ایسے ترتیتے دور کیتا جتہا پمچھا ارداز کرے گروہ ہرکیشن سیب کرپا کرو سڑھا بھی کوئی اندر جو مند دکتوں کی شنکے چل رہے ہیں مہراج انہوں نے سماپت کر دیو گروہ سمرت سے شنکے کا کھن بچنے پر سکھ دینے گروہ گرن سیب سے پوری دنیا دے سوالنہ دے جواب دے سکھ دینے اور سکھو جے سننو نہیں مل رہے ساڑی مرکتائی ہے کیوں کہ اسی یہاں کا عرضو مال چکی ہوں نے جو میں کہا ہو سہی ہے مندندی ضرورتی کی ہے کل ایک مائی دا میں نے فون آیا کہنی جی منو گردورہ سیب روک دیتا تسی امرت نہیں شکیہ ہویا تسی گروہ گرن سیب دی تبیہ نہیں بے سکتے تسی چور سیب نہیں کر سکتے تسی حکم نامہ نہیں لے سکتے کہنی جی میں ستارہ سال تو سکھو منی سیب کر دیتا پشلے شریف وریاں تو میرا نتدہ نیم ہے ہر رو جنیئے ہاں میں امرت نہیں شکیہ منو نہ ٹوک دیتا ہے پائی سیب تسین دستو مریادہ ہے کہ میں اسمائی میں کو گلکیا پہنڈی توڑا مان کی کنڈی توڑے اندر بھی گروہ بیٹھے توڑی آتما کی کنڈی ہے وہ کہل گئی جی اسی تسلاح ایک اتنی ہے جیڑی اپنے سارے سکھ کرنا پہنے ہوں اسی تسلاح ایک اتنی ہے پانچ دس جنیاں نے لکھ کے دینا ہے کمیٹی رو تکے نلکے نے اسی حکم نامہ لہنے اسی تبیہ بینے جی مریادہ نہیں ہے لکھا کے دے دو شروع مکمیٹی لکھا کے دو پالٹی باجی کھری کر لی انہیں کیا میری تیئے سلاح اے میں انہوں ہاتھ جوڑ کے بینٹی کتی فون دے اندر ہی نمرکہ بیچے کہ جیت اسی میری سلاح لاؤں تے کچھ ہو رہے انہیں کیا بیر جیت اسی دستو میں انہوں پیارنا بینٹی کتی پہنے میں نو انج پر تیت ہوئے ہیں کسے شریر دی کیتا کرتے ہیں تنو انہیں سال تو سکھنی پن والے ہو انہیں سالنا تو بانی پر دے ہو حکم نامہ لیندے ہو گروہ کر جاندے ہو شریر دی کیتا کرتے ہیں تنو ٹوک رہے کہ تنو حکم نامہ نہیں لینا تنو ٹوک رہے پینے کہ تنو تبیاں نہیں بینا شریر نہیں تنو کہہ سکتا میں نو انج پر تیت ہندے کہن بالے بچوں گروہ بولے ہے تنو ہون امرت شاکر کہن بالے بچوں گروہ بولے ہے کہ تنو ہون امرت شاکر تا سندے ہو چو پکر گی اکھاں پر لیں اکنل گی گل کسے انہوں نے کہی ہیں جنو جنو کہو کہنے نے جی لکھ کے دے ہو کال تاکھ سیب تے دے ہو دے ہو اسی ایس طرح چگڑے بتائے ہو کیوں ایک دل نہیں سمجھے کوئی سکھ تبے تے سکھا منچ وچار کری تیرا گروہ تینی کتے ہو تیرا ہی کہہ رہا ہے کیونکہ امرت شاکے تو بغیر موقع نہیں ملنی جی ایک سکھ تھی زبان تو نکلے ہے ایدھا مطلب گروہ نے کھوایا ہے جی تُس ہی آگل سمجھ راؤں گے گر سکھاں اندر ستگر ورد جی کوئی سکھ کہہ دے ہو گروہ کہہ رہے ہیں ایک اور ہاتھ جوڑ کے من کے وکھیو جیونا نمدنل پر جائے گا پر سادہ سسٹم ہی ہو میں دروار صاحب تو ہی بینتی کی تھی لوگ شپار شاہ لکھے جان دینے دروار صاحب پہلے شپار شاہ پڑیاں پہیاں نے جان دیاں روپ کون ہے فلانے دا بند ہے آ دے دے ہو آ دے دے ہو مطحہ ٹکن تب شپار شاہ حد ہوگی سکھو جیڑے پیرے تے کھلوتے نہیں انہوں نے کلہ سریر سیوا دار نہ جانے ہو جے اے جانوں گے گروہ رام داستہ حکم ہے لین بچ لکھے مطحہ ٹکے وکھیو تو انہوں نے اتھے گروہ رام داستہ پہلے جے شپار شاہ نل جانے جاہی جاؤ کروڑا لوگ کون دے اتھوں کو جنی ملے گا پر دجہ اس سیوا تے کھلوتے ہوئے انہوں نے بشواش ہونا چاہیے آج جیڑی سنگت مطحہ ٹکن آ رہی ہے یہ سنگت آم سریر نہیں انہوں نے بچ گروہ رام داستہ وصد ہے وہ گروہ رام داستہ سنگت کے عدب کرے تے سنگت جیڑی ہے سیوا دارنوں گروہ دا حکم سنگت کے مننے سارے مسئلے حلو جلو 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 پر سڑی ہمیں خیر خیر گروہ ہرکشن سے مہراج تے سٹ پرسنٹ سکھا نبیتوں شرک سی کہ انہوں نے شوٹا سریر گروہ ہو سکتے پر باقی دیکھ دینے مطحہ بھی ٹکی گئے بچ وچالے اس طرح ادنا لوگت اپنے کرم چل دینے اد دے کرمہ نہ سنو پتہ نہیں لوگ دیکھ دے اپاں بھی ٹکی جانے بچوں اجھے کچھے پلے ہیں ارداس کرنی چاہی دیئے آہ دان بچ سب کچھ مل دے دان بچ سکھی دان کیس دان رہت دان بویت دان گروہ کے منگے ہوئے یہ ساری لڑی جڑی ہوئی ہے مہراج سکھی بخشو کہ تے سکھی دا انکار نہ ہو جائے سچے بادشاہ نظر کرپا کرو بویت دان بچے ہو تان جو اسی بویت نال ایک بدھی ٹکا کے ٹکے رہی ہے سکھیتے ہنکار نہ ہو جائے میں بڑا سکھا اتو ماج ویسا دان میرے اندر پروسہ ہونا چاہی دے گروہ ہے اور گروہ وہ ہے جو منگ ہے تھا اور اپنے تے سوئی سوئی دے بھائے کہ گروہ کو لو منگنا چاہی دے سانو ویسا آجائے پروسہ آجائے اے چیزیں ٹک دیا نہیں دان بچوں ملتا تاہی دان بڑا اے شب درداز ہے اے دان سات دان منگے گئے خیر اے جو بچ جتا تکا والے سان گروہ ہرکیشن صاحب نے کرپا کی تھی آج ایک سنگتہ جتا کیرتبور صاحب ہونچے ہے اے جتا پشاور تو چلے ہے اے جتے دے اندر ایک بندہ اور آل گیا ہے جنہا پیشاور چور ہے پیشاور چور ہے اے دا موقع نہیں لگا کیرتبور صاحب تک کہ میں چوری کرنا کسی نے پیسے کٹ کے ادر ادر ہو جاؤں او دا دا نہ لگا ان جا لگا جنہا گروہ نے ترٹ کے نبر کی تھی ہے دیکھو سنگتہ سر کی یہ نوٹ کرے ہو دوست جدو کوئی واسے چلاؤں گا ہے باسے دے بچنا ایک چیز لکھی ہوں دی پہلی یا تین سکھتا دیکھ دو تین نمبر تے سونا ساکت منہ پیشلی اٹھ تاریاں تے سونجو پہلی یا تنہ تے سونا ساکت منہ پتہ کیوں او بلکل ڈریور دے بربر تین سیٹان لگیا نے اونا تنہ تے سو جاؤں گے تے خطرہ ہے کہ تے چلاؤن والا ڈریور بھی ستے اندھی سنگت میں سونا جائے جے ستے اندھی سنگت میں جاگتا سو ساکت ہے یاد رکھے ہو جاگتے اندھی سنگت میں ستا جاگتا یہ گرمندہ صدا انتہ ہے سنگتہ سر پشاور کے چلی سنگت چور دا چوری دا دا نہ لگا تین دن نال رکھے او کیتن سنگتا رہا اونا تے ہی نہیں سی کیونکہ اونا تے ہانتے چوری والے پر گرو دی بانی دا اثر ہویا سنگتہ اثر ہویا کیت پر سر پہنچ گیا اتھے آیا اتھے ہزاران لوگ ملہ لگیا ویکھیا مان چاہیا کوئی نہیں رستے جے دہانی لگا اتھے بڑے امیر میر کمدے نے وہنے سو پہ ودیہ دا لگنے تا سو تو پہلہ سیوہ دا کہہ رہا سی گرو دا حکم ہے جی پہلہ لنگر شکو کیونکہ گرو دے کاردی مریاد ہے پہلہ لنگر پر شاہ شکو پھر دیوان دے جاؤ سنگت لنگر پر چلی گئی یہ بھی چلا گیا پہلی وار چور سنگت میں چاہے یہ دوچیاں والا بیکھ کے نوٹ کر رہا سی اوپر شرشادہ کنے شکید ہے تھال ملک ہے شکن لگا باقیان والا کھم جا کے بیکھ رہے دوچیاں نے متھاٹ دیکھ کے گرو چھتے کر کے شکیہ انہیں بھی شکیہ ہاتھ جوڑ کے لوگ کا مانگ انہیں بھی متھاٹ دیکھ جدو پرشادہ شکیہ برطان والا وائے گرو کہہ رہا سی شکون والے وائے گرو کہہ رہا سی انہیں پرشادہ شکیہ وکھو گرو دے پرشادے بچ کنی طاقت احساس سنگت ایک خیال کرے ہو گرو دے پرشاد سنگت جاگ لگ دے پہلے دن تک کڑا پرشادی مل دے پرشاد رو بھی گرو دے اندر چت جوڑ کے تسی پاونہ نل شکو تے اثر ہند ہے اوہ پرشادہ شکنیاں شکنیاں اثر ہو گیا انہیں پرشادہ شکن تو با سنگت نال چل کے دروار بچھا گیا نال دے انہوں کوشد ہے اس سے کی ہند ہے انہیں کیا پہلی وار آیا ہے چور نے کہہ دی پہلی وار کہنگے اندر گرو ہر کشن سے بیٹھے ہونگے دیوان لگ گئے ایک پاسے کرتن ہونگا ہوئے گا سنگت بینیت اسی مطھا ٹیک کے سنگت میں جب بیٹھے ہو سم انہیں تکھتے گرو بیٹھے جدوں کے چور سنگت دے نال دے تحاس وچ نام آیا جسون ترائے سنگت نہ رل کے آیا پہ دے مانچ خیال آیا چور دا کی کم میں گرو کوڑ انہیں اکھوں پچھا کے اکھے مطھا ٹیکنوں دی بجائے پیچھے بیٹھے گئے یہ تحاس کہن دے گرو دی بانی ترکیتن چل رہے ہیں یہ پچھوں بیٹھا بیٹھا اچھا ہو کے گرو کوئون ہے بڑی گورنل وکھہ تے بلکل شوٹی عمر ہے ست اٹھ ورے اندھی قریبا نمر ہو جلی تانگرو ہرکشن سے مہراج بال وستہ تکھتے بیٹھے نے بیٹھے احران ہوئے شوٹی جی عمر اللہ گرو پچھوں بیٹھے کہیں دے دو چار ور ہیں نجنا چکے وکھیا ایک ور تانگرو ہرکشن سے جنال نظر میں جدو انہیں نظرہ پر کے بیٹھے حضور نے نظر بیٹھے انہیں اکھاں چکا لئے ہیں کیوں چور دیں اکھاں چکریاں نشدی تانگرو ہرکشن سے مہراج تکھتے بیٹھے چور سب تو پچھے بیٹھے منٹ سوچتے انہیں شوٹی عمر اللہ گرو من اندر سوچتے میں چوری کرنا ہے کی ایک گرو کتے اندر دیاں نہ جاندہ ہو دے پھر نظر چکے ہیں بیٹھے گرو ہرکشن سے بیٹھے والے بیٹھ رہے ہیں انہیں پھر رکھا چکا لئے ہیں من چاہیا گرو میرے والی بیٹھی جاندہ ہے کہ تے پتہ نہ لگ گیا ہوئے میں چور رہاں کیونکہ سب نو آپ کو اپنیاں کہانیاں چل دی ہیں جو تسی بیندیاں سنگل ہیں کہ تے پتہ نہ لگ دے گرو نو کہ میں چور ہاں پھر من نے اندروں بول کے کہاں نہیں نہیں میرا تے کسے نو پتا ہی نہیں گرو نو کہ میں پتا لگتا ہی نہیں مہکڑا کسے نو دسے ادھوں تفہ حرانی بھی حد نہ رہی جدو شبد کیتن سماپد ہوئے تنبر وارکشن سے مہراجی نے بڑی مدرواز بے چک گل گئی چور کی ہم پرے نہ کوئے چور کی آج جنگا کیوں ہوئے جو سوانت رہنے ہیں اکھاں کھول کے پچھوں گے چور کہہ رہے ہیں منوت نہیں کہہ رہے ہیں جدو انہیں مہراج والے نظر پر کے لیکھے حضور نے کہا چور کی ہمہ پرے نہ کوئے چور کی آج جنگا کیوں ہوئے سن من اندھے کتے کڑے آر انہیں اکھاں نیمیاں کھر لئی اندھوں منو وہا جائی جے گرو نے میں نے چور سمجھ لیا جے گرو نے پتا کہ میں چور ہاں گرو میں نے سنا کے کہہ رہے ہیں اندھوں من نے کہا جے بکے گرو انترجامی پھر نام لے کے پھر نام لے کے پھر گرو ہر کشن سے مہراج نے گوڑی راگ بھائی شہود پڑھنٹوں بعد بڑے پیار نالواز دیکھ کے کہا بیٹا تو سی پچھے کوں بیٹھے ہوگے آجا یہ آجا مہراج نے کہا جسو انتر ہے تینوں کہہ رہے ہیں اینی گل پر اندھی دیر سی ایروبیا پکبہ نکل گئی ہیں او منہ گرو انترجامی ہے یہ میرا سب کچھ گرو نے ویکھ لیا میں چورا اٹھ کے اٹھ کے آیا تے ایدہ شریر مٹی ہو گیا گرو تک پہنچنے دیر لاتی تینوں گرو ہر کشن سے مہراج نے کیا ہولی کیوں چل دیں جسو انتر ہے اٹھ کے آجا ہاتھ جڑ کے کہا جی چوران اٹھ کے کی کم مہراج نے کہا تینوں چوری تو تیشڑونے بس سکھاں پر کے روپ جا تینوں گرو ہر کشن سے مہراج میں بڑیاں چوریاں کیتیاں لوگ کاندھے پیسی چوری کیتے ہیں مہراج چوری لی خاطر بڑا پڑ کیتے ہیں کہیں اندھے سچ جو قتل بتا نہیں کی کوئی میں کرم گنا نہیں سکتا تب گرو ہر کشن سے مہراج نے کیا کرم گننے بھی نہیں تُم ایک گل من اجتوں چوری شڑ تیرے سارے کرم آف ہو جانا ساری سنگت مجھ پہ چچا فیلی پہ گرو انترجامی ہیں جی نے ساٹھ پرسنٹ پہ لکھے بھی سی تنگرو ہر کشن سے مہراج دی گل اے سب کو اپر تک بے کے بشواش آگیا باب بادشاہ سنگو پلکہ سی اسی سریر کائیں بے رہے جو اتنا وفی میں اوہیو جو سونترائے پھر گرو دا ہو گیا سیوہ کر جو نے جیون جنم سفل کیتا ہے جتھے اج لوگ پہنے میں کہا جی پرون ہتیاں نہ کرو پرون ہتیاں نہ کرو ایک گرو ہر کشن سے مہراج نے سب تو پہنے ہو پہ دیتا ہے اسے جگہ سے ایک سیٹھ متھا ٹکن آیا مہراج دی چرمہ میں چراجہ رام وہ دا نام ہے تحاسویت بڑا امیر سیٹھ سی تے سکھ کہنے مہراج امیر بڑے اگے بھی کئی وار آیا تو درشن کیوں دے حضور نے کیا ان درشن نہیں دینے انہیں پچھے سیوہ دار نو منو درشن کیوں نہیں ہندے تا سیوہ دار نے کیا پوچھ کے دست دے سیوہ دار نے کیا مہراج پوچھ رہے میں انہوں درشن کیوں نہیں گروہ ارکیشن سہم مہراج نے کیا وہ جس عورت نے اس کرتی تے جی منو جنم دینے جس عورت کر کے بڑے بڑے راجے بڑے بڑے پگت کیر پہ کمبر کرتی تے جنم لیندے نے یہ جنم لیندے ہیں سارو کڑیاں نو مار دن دے اے دن ارسا ڈب کوئی سبن دے انہوں درشن نہیں دن دے جو دو سیوہ دار نے کہا تم کڑیاں مار مار وہ دے تندر سب کچھ ہل گیا کسے نو پتا ہی نہیں میرے کربچہ ہن دے میں کڑی مار دن دے میں نو کڑی نہیں چاہی دیں وہ سیوہ دار نو پوچھ دے تینو کہنے کے ہے کہ لگے جن اندر پادشاہ بیٹھا جن درشن منگ دوں انتر جم لینے چرنی ٹے پیار کے مہراج نے کونو پیار نو بچن کے آج تو انباد کڑی نہیں مارنے تینو سچ دا اپدیش اے ہے کہ پند جمی ہے پند نمی ہے پند منگن ویا پندو ہو گئے دوستی پندو چلے را پند موہ پند پالی ہے پند ہو گئے بندھان سوکے امندہ اکھی ہے جت جمع رازان آج لوگ پرونہ تیہ دی گل کر دے گروہرکشن صاحب مہراج نے کتی پھر ہوئیو گل گروہرکشن صاحب مہراج نے مریادہ بے چکے لین دی یہ گل سکھا نو سکتہ دیر کتی کہ کڑی مار نڑی مارنا خالصہ نہیں باتے تسی ریتنا میں پڑھتے بیکھ لی تنبرو ہرکشن سے مہراج دی کائن شریر عمر شوٹی ہے پر جوت تو یہ ورط دی ہے جوت بہت بڑی ہے کڑی ہندوستان دے رشن امنیہ نے کہا سی پینٹی سال تو عمر دا کٹ دا بندہ سماج دا اگو راج نیت کا قوت ترم دا قوت نہیں چاہی دا کیوں وہ دوچ پرپکتہ نہیں ہوئے گی وہ سماج نو پرپکت نہیں کر سکے گا راج نیتی نو پرپکتہ تے ایک ایران تو مدوان فخیر ساتھ ادرویشہ ہے انہیں اس ترتی تے آپ کے دنیا نے لکن کیا کہ بزرگی اقل باشت وہ بزرگی تا اقل لا نام ہے انہوں شریران نہ جوڑو اس ترتی تے انہیں آپ کے اقدیش دیتا وہ اسلام کا بڑا بڑا پرچار پریا میں شوٹی جی گل کا کس مابتی کرنا سمس مابت ہو گئے وہ جی گل پرچار پر جنو ہندوستان آیا ہے بڑی گریبی سی ہو دے کل پرچار پریا سی اسلام پر درویش فقیر ایک دن اداس پیک کے رون لگتا ایک چیز خیال بچے رکھے ہو پرچار کو پامے سلام دے ہون پامے اسیئے دے ہون دے ماف کرے ہو پامے جین مت بد مت دے ہون دے پامے سکھ کام دے ہون ہر پرچار کن گریبی دی پیڑا چو لنگنا پہن دے اگے بھائی گرو جانے اتھوں تک پہنچن والے جرور تنگیاں تو لنکھے ہوں وہ اسلام کا پرچار تو بڑی تنگی بھی سی گریب سی جارا ایک دن سوچی پہ گیا پینڈ دے بچے نے انہوں بوڑ تھے لے بیٹھے ہیں وہ ایک گل کے بابا آج کوئی کہانی نہیں سنا رہا تو ان کے آج میرا من مان بچے نے بچے کیوں کہلنگا میرا من دکھی ہے ایک بچے نے کہا کیڑی گلوں تو بابے نے کہا بیٹا میری سٹھ سال تو اوپر عمر ہے تسی چھوٹے جائے بچے ہو کھڑنگی عمر ہے میری مشکل دا حل تسی نہیں کر سکتے وہ بچے نے کہا بابا حل نہیں کر سکتا بکری گل ہے تو دستے دے تیرے مندہ پارحل کا ہوئے تھا کی پتہ حل ہی ہو جائے تا اوہ اسلام دے فقیر میں سوال کیتا بچے انہوں دکھی میں اس لئے یا بیٹا میری جیب بیچے ایک ٹکا جنہوں اپتر پئیہ پئی ہے تے پکھے اسی ہیں تین جنہیں میں نو بھی پکھل کی ہے جیڑے پھتے تے پہمکے میں پنٹ پنٹ پر چار کرتا ہوئی ویچارہ پکھے ٹک میں پول بانگ دین واسطے پکڑ رکھے ہوئے وہ بھی پکھے ہون بانگاں والے پکڑ تن لب دینی ہونتے دوجہ یہ برولر جنہوں کھائی جاندے لوگ وہ تے ہی نہیں جیڑے پنڈہ بانگ دینے وہ دی گھل گرمت وچی بانگ آئی ہے پائی گرداز سا جنہیں بڑا پویتر شاوت ہے بانگ بانگ گرمت سے مہراج نے نہیں سنبود ان کا کہا بانگ دیتی مہراج خیر کہنے ہیں وہ نے کہا تین پکھے ہیں ٹکا ایک ہے میں دسوں آپ پچھ کھاما تے میرا کھوٹا پکھا مرد ہے کھوٹے نوں کا پٹھا لے آ کے پاما تے میرا مرگا پکھا مرد ہے دسوں ہونکے نوں رجاما پکڑ نوں پاما کھوٹے نوں پاما کے خود کھاما ایک ٹکے نلکی کرا بچے نے ہس کے کہا بابا نگل ہے ان کے نگل ایڈی وڈی مشکل ہے کھوٹے نئی بابا ایک ٹکے نلکی راج جاؤں گے تسی بڑا حران ہویا شیخ شادی شیر آج کھوٹے نگل گا تو بچہ بولے ہیں شیخ شادی صاحب ایک ٹکے دے لیا ہو پانچ تربوج سب تو سستے ہو ہونے سی تربوج لیا کے بچلا گتا راس مٹھا آپ کھالو توڑا پیٹ پار جانے جیڑے تربوج جو بیج نکل گے اپنے کوکڑ نوں پا دے ہونے راج جانے جیڑے کھپر بچن کے کھوٹے نوں پا دے ہونے بیجا ایک ٹکے نلکی راج جاؤں گے اینی گل سنکے اوہ شیخ شادی شیر آج نے ترپی تو ہاتھ لکے اوپر وال چکیا یا پھدا جدہ تو اکلاں دنے ہو تو عمرانی بیکھدا اکل دین لگیاں شوٹی عمر وٹی بڑی اکل دے ساکتا ہے تے جے کھونٹے آجیں بڑیاں بڑیاں دیکھو بھی لے او گروہ ہرکشن صاحب دے چرنا چرداز کرے ہو جنہوں دیکھتے ہیں سار دکھنا آشو جاندے نے گروہ گوون سن مہراج جی نے بار کو پتی پادشاہ دس میں وچ کیا شریح ہرکشن تے آئی ہے جیسے جتھے سب دکھ جائے ایک پنگتی کہہ کے کریے سم آپ کی پیار نہ پاؤ ایسے گھر کو بل بل جائی ہے آپ مکت مہدارے ایسے گھر کو بل بل جائی ہے آپ مکت مہدارے ایسے گھر بل بل آپ مکت مہدارے سارے کر بکر ایسے گھر کو بل بل اپن مقدم ہوئے او تا اندرنوں کہنا سی نا شریحر کشن تے آئی ہے پن ست بار سٹیٹ ہو گیا میر ہو گیا جنہوں ہون تسی کہنا ہو تا کولی بیٹھا ہے ایسے گرکا بل بل جائی ہے ایسے گرکا بل بل جائی ہے ایسے گرکا اہاں ایسے گرکا ایسے گرکا بل بل جائی ہے ایسے گرکا ایسے گرکا آپ مقدم ہوئے ست برکا کرن اپنے سارے انیاں حاضری اور کارسیوہ والے سنکوہ بلاب سمدی سموش رومنی گردرہ بلندک مٹی ست گرکا سارے انو باللدن بخشش کرن اسی پر چار گرکا دی سکھیدہ سرانتانہ کر سکیئے نال ارداز کرنی پاتشاہ کرو کلچک دیکھے مان بخشنی جی واہی جی کا کھال سا واہی جی کی سا سنگت جی بہنتی ہے کہ ایسے ترہاں جڑ کے بیٹھے رہو آپ جی نو دوبارہ بہنتی ہے کہ پائی دویندر سنگ جی سوڈی ساڈے کو پنث پرسید کیرتنی سٹیج تے براج ماننے اونا نے آپ جی نو کیرتن سرون کرونا ہے ایسے ترہاں بیٹھے رہو جدو میں پہریا سی نا تے اپا ایک درد سنکلپ لیا سی سارے انے پی جو مردی ہوئے اپا اٹھنا نی ہے بولے سونیا بہت بہت نواد پائیسہ پائیس سرب جی سنگ جی لودیانے والے جنہ دیوتے ساڈی قوم نو مان ہے بڑے پنث پرسید کتھا واجک نے اور باکیا یونا نے بہتی سونے تے پاوپورک شفدان دے نال آپ سنگتہ نو گروہارکریشن سا مہاراجی دیاں سکھیاوا تو سات گروہ گروہ گرن سا مہاراجی دے سدہ آدھتوں جانو کروائے میں بہنتی کر رہا سی کہ اپا بڑی دردتا دے نالے گل کئی سی جکاریاں دے روک ہوئے چکے پاویں می جنا مرجی آوے اٹھنا نی پر اونا اے نا ہوئے پی نید دا جور پہ رہا تے تسی کاؤں پی اپا ہون چلے جائیے نہیں سا سنگ جی ایس گالتے بھی اپا ان درد رہنا ہے کہ چالی منٹ دا سما پائیسہ پائی دویندر سنگ جی سوڈی ہونا دے تے اپا ساریاں نے ایسے ترہیں بڑی ایمان داری نال بڑی پیار نال جیوے تسی لمبے سمیں تو بیٹھ کے ساریاں ہی جتھیاں نو سرون کیتا ہے ایسے ترہ پائیسہ پائی دویندر سنگ جی سوڈی پانتھ دے بہت ہی ستکار جوگتے مہان کیرتنیے نے او آپ جی نو چالی منٹ واسطے ساتھ گران دی پاون بانی دا کیرتن سرون کراؤنگے کالنو گردوارہ صاحب وکھے ایسے ہی مہان پویتر اسثان تے شری اکھانٹ پاٹ سہیب جی دے پوگ پیننے نو مجھے اوستوں اپرانت پھر کھلے پندالا چے دنہی دیوان سجنے نے پائیسہ پائی دویندر سنگ جی سوڈی اینا دا جتھا تے اور بہت سارے پانتھ پرسید کیرتنیے کتھا واشک آپ جی نال گرمت بچاران دی سانج کرنگے کیرتن دی سانج کرنگے ایدھیں آپ کال دیندے دیوانا چی بھی حاجریاں پرنیانے اے میری آپ سنگتہ نو بینٹی ہے او جی بڑے ہی پیار دے نال سرون کرو پانتھ دے مہان تے ستکاریو کیرتنیے پائیسہ پاکیرتنیے پائیسہ پاکیرتنیے پائیسہ پاکیرتنیے پائیسہ پاکیرتنیے